موسم موت اور ماتم جیہاں پورا ہندوستان اس وقت گرمی سے تاہی مام کر رہا ہے تو اسی وقت دیش کے تین راجیوں میں خدرت کا آسمانی کہر ٹوٹا کہیں آندھی طوفان نے تباہی مچائی کہیں بجلی موت بن کر برسی اور کہیں بارش نے لوگوں کی سانسے ہی تھام دی کل رات آئی جان لیوہ طوفان میں چالی سے زیادہ لوگوں کی زندگی پر کہہ ٹوٹا سب سے زیادہ کوہرام مچا بحار میں یہاں آندھی طوفان کے چلتے انیس سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جھارکن میں بھی آندھی طوفان سے بھاری تباہی ہوئی ہے الگ الگ علاقوں میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی پیڑ گرنے سے کئی راستے پر آواجا ہی پوری طرح سے ٹھپ ہو گئی تو وہی یوپی کے الگ الگ شہروں میں آندھی طوفان سے نو لوگوں کی موت ہوئی اور اسی پر ہم آپ سے باتشیت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کہر یہاں پر ٹوٹ پڑا ہے تین راجوں میں موت کی آندھی طوفان سامنے آئی بحار جھارکن اور اتر پردیش میں کل شام آئی آندھی بارش اور بجلی گرنے سے چالیس سے زیادہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی جبکہ جان مال کو بھاری نقصان پہنچا موسم بھاگ اگلے کچھ دن میں پھر طوفان کی آشنگ کا جتا چکا ہے تصویر بھی آپ کے سامنے ہندازہ لگا جا سکتا ہے کہ طوفان نے کس قدر کہہر بھر پایا ہوگا تو موسم موت اور ماتم اس وقت دکھائی دے رہا ہے کل شام تینوں راجوں میں آندھی طوفان نے جم کر کہہر بھر پایا گیا سے تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی یہاں آسمان سے گری بجلی نے لوگوں میں دہشت پیدا کر دی تار کا پیڑ بجلی کی چپیک میں آنے کے بعد جلنے لگا دے کہ تصویر آپ کے سامنے ہے اس پاس سے گزرنے والے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف میں تھے حیران تھے یہاں کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن گیا کے رونیا گاؤ اور رسل پور گاؤں میں طوفان کی وجہ سے پیڑ گرنے کے چلتے دو لوگوں کی موت ہو گئی جس میں ایک بچی بھی شامل رہی تو گیا سے حیران کرنے والی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے آسمانی بجلی کی وجہ سے پیڑ جل کر خاخ ہو گیا اور دیش کے چھے راجے گرمی سے اُبل رہے ہیں چھے راجوں میں 18 شہروں میں سوموار کو پارا چھالیس دگری سے پار چلا گیا گرمی کا سب سے زیادہ ستم راجستان میں دکھائی دے رہا ہے تو وہی مدہ پردیش کے خجراہوں میں سب سے زیادہ تاپمان ریکارڈ کیا گیا خجراہوں میں تاپمان 48.6 دگری ریکارڈ کیا گیا تو دوسرے نمبر پر راجستان کا الور رہا یہاں تاپمان 47.6 دگری ریکارڈ کر لیا گیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہیں ایک طرف آندھی توفان کہر بر پا رہا تو کہیں راجے گرمی سے جل رہے ہیں گرمی کی تپن آدھے ہندوستان کو جلا رہی ہے کتنی گرمی پڑ رہی ہے اور سورج کی تپش کیسے لوگوں کو ستا رہی ہے یہ دیکھنا ہوں تو وارن اسی سے آئیے تصویر آپ ضرور دیکھئے اس تصویر کو دیکھ کر آپ دانتوں تلے انگلیاں چبانے کو مجبور ہو جائیں گے یہ ویڈیو ہے اسی گھاٹ پر دھوپ اور گرمی سے روٹی سیکنے کا آج کل موسم کا مزاج کس قدر گرم ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وارن اسی میں اسی گھاٹ پر ایک شخص نے دھوپ اور گرمی میں دیکھے کس طرح سے روٹی تک بنا ڈالی ہے تو سورج میں گرمی میں بنتی یہ روٹی بتاتی ہے کہ کس طرح سے تاپمان لگاتار بڑھ رہا ہے تاپمان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ روٹی کو پکانے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے سورج کی تپش ہی اس کے لیے کافی ہے دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے گھاٹ پوری طرح سے سونے نظر آ رہے ہیں آواجاہی نہ کہ برابر یہاں پر رہ گئی ہے وہیں دوسری طرف وارن اسی کی سڑک سورج کی گرمی کی وجہ سے اس قدر جل رہی ہے اس قدر تپش میں ڈوبی ہوئی ہے کہ روٹی یہاں پر سیکھنا سامخ ہو گیا ہے ہمارے پاس آٹا تھا روٹی ارام سے پک جا رہی ہے اس پر دوبارہ آگ نہیں لگا جائے گا اگر تاوائے پر رکھیں تو پک جائے گا ریڈی ہو جائے گا بہت زیادہ گرمی ہے تو سڑکس انسان ہے گھاٹ میں کسی طرح کی کوئی آواجاہی نہیں ہے اور سب سے حیران کرنے والی تصویر تو یہ سامنے آتی ہے جہاں پر روٹی پکانے کی ایک شخص کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے سورج کی تپش نے لوگوں کو بے حال کر رکھا ہے آمید سنگھ ہمارے سانداتہ زیادہ جانکاری دیں گے آمید ہم دیکھ سکتے ہیں تصویر کے ذریعے کہ کس طرح سے روٹی یہاں پر سڑک پر پکائے جا رہی ہے تپش اتنی زیادہ ہے دیکھیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہی ہیں اسی گھاٹ کی تصویر ہے اور چونکہ اس سمیں دھشنگر گرمی کی وجہ سے جو گھاٹ ہے وہ بلکل سنسان ہے بارہ بجے کے بعد امومن لوگ یہاں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے اور بارہ سے چار کے بیچ بلکل سنسان سبھی چوراسی گھاٹوں پر ایک طریقے سے بلکل سنسان پسرا ہوا ہے یہ اسی گھاٹ پر یہ شخص یہ جاننے کی کوشش میں کی کیا ہم روٹی پکا سکتے ہیں اور یہ اسی اپنی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نے روٹی پکانے کی کوشش کی اور گجب کی بات یہ ہے کہ روٹی پک بھی گئی 44-45 کے بیچ کا جو پارہ ہے وہ اتنا تپ رہا ہے اس نے تپیش ہے کہ آپ آرام سے پکے گھاٹ پر روٹی تک پکا سکتی ہیں یہ بتا رہا ہے کہ لگاتار گرمی سے لوگ کس قدر بیحال ہیں حالانکہ دیرات آمدھی پانی کا دور چلا بیہار جھرکند اور سردش کے کچھ علاقوں میں اس کا اثر تھوڑا آج دکھائی دے رہا ہے اور تاپمان میں قریب 4-5 دگری سلسلسل کی گیاوٹ بھی ہے فیلحال ابھی 38-40 کے بیچ ٹیمپریچر ہے لیکن دو بجے کے آسپاس پھر یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 43-45 کے آسپاس پہنچ جائے گا بہت بہت شکریہ آمد جانکاری کے لئے آپ کا تو آمد ہمیں بتا رہے کہ کس طرح سے اسے گھاٹ کے تصویر یہاں سے سامنے آتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سورج کے تپیش سے لوگ بے حال ہو رکھے ہیں اور گرمی کے موسم میں دوسری ڈرانے والی تصویر راجستان سے آئی ہے راجستان کے شری گنگا نگر میں پارہ پچاس ڈگری کے پار پہنچنے کو تیار ہے دیکھیں راجستان کے شری گنگا نگر میں کیسے گرمی اور گرم ہواوں کا ریتیلہ بونڈر سامنے آیا شری گنگا نگر میں تاپمان بڑھ جانے کی وجہ سے ریت کے بونڈر اڑتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں گنگا نگر میں تاپمان 48 ڈگری کے آسپاس پہنچ گیا ہے موسم بھاگ کے مطابق آنے والے دنوں میں شری گنگا نگر میں تاپمان 50 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے اندازہ لگانا آسان ہے کہ کس طرح سے گرمی کی تپش یہاں پر بونڈر کے طور پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں تصویر آپ کے سامنے ہیں بونڈر آپ یہاں پر ریتیلہ دیکھ سکتے ہیں اس قدر یہاں پر گرمی دھدک رہا ہے راجستان شری گنگا نگر میں ریت کا یہ بونڈر اس وقت آپ کے سامنے ہے جو کی گرمی کی گواہی دے رہا ہے اور 50 ڈگری سیلسیس تک یہاں پر پہنچ سکتا ہے پارا اندازہ لگانا آسان ہے کہ کس طرح سے اس وقت دیش کے کئی رج ہے گرمی کو نہ صرف جھیلنے کو مجبور ہے بلکہ چلچلاتی گرمی میں انہیں باہر نکلنا پڑتا ہے چلچلاتی گرمی میں انہیں اپنے روزورا کے کام یہاں پر کرنے پڑتے ہیں اور یہ بونڈر بتاتا ہے کہ چلچلاتی گرمی کس قدر پھیلتی جا رہی ہے کس قدر سورج دیوتا کا کہر لگاتار برپ رہا ہے شریگنگا نگر کی تصویر آپ کے سامنے ہے گریت کا یہ بونڈر گرمی سے ریت کی آندھی کچھ اس طرح سے بونڈر کے شکل میں سامنے آئی دہتا آسمان دھدکتے شہر لگاتا ہے تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شریگنگا نگر کی تصویر جہاں آپ ریت کا یہ بونڈر دیکھ سکتے ہیں دراصل گرمی سے ریت کی آندھی جب چلی تو اس کے بعد بونڈر کا شکل بونڈر کی شکل کچھ اس طرح سے اختیار اس ریت نے یہاں پر کر لی لگاتار گرمی بڑھ رہی ہے انسانوں کا جینہ محال ہے جانور بھی اس بیچ بہت پریشان ہے اور کس دنوں پہلے ہم نے وہ بھی خبر آپ تک دکھائی تھی کہ کس طرح سے چڑیا گھر میں بھی جانوروں کو تھوڑا سکوند دینے کے لیے خاص انتظام کیے جا رہے ہیں اور بیہار کی طرف بے رکھ کرتے ہیں بیہار میں بھی گرمی نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے بیہار میں پچھلے تین دنوں میں پرچند گرمی دکھائی دے رہی ہے پٹنا میں دوپہر کے وقت سڑکے کھالی نظر آتی ہیں صبح دس بجے سے ہی آسمان سے سورج آگ برسانا شروع کر دیتا ہے اور گرمی کی وجہ سے لوگ گھر سے نکل ہی نہیں پا رہے پٹی ٹو پٹی بان آ رہی ہے گرمی اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرمی میں لوگ صبح میں آفیس آتے ہیں آفیس میں مارکیٹ میں کام کرتے ہیں اس کے لئے تو کافی مشکل ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ صبح میں اگرہ نکلے بھوک لگنے مطلب سبجھنے کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ستو پیلی آدمی رکسہ چلانا کتنا کٹھی ہے بہت کٹھی ہے کیسے چلا پاتے ہیں پسیلہ گار میں پسیلہ گر رہا ہے گرمی کے کیسا ہے بہت زیادہ گرمی ہے پیٹ کے لئے تو کرنا ہی پڑے گا بھائی 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 اٹھاتے ہیں کرنا ہی پڑے گا پیٹ کے لئے تو ہمیشہ گرمی میں اس طرح سے کرتے ہیں ہاں ہمیشہ گرمی تو بہت ہی بہنگ کے رہے آپ دیکھ رہے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں کتنا گرمی ہے اس سے بجاؤ ہو جاتا ہے بلکل نہیں بس تو تھوڑا بجاؤ ہوتا ہے نکلنے کی ضرورت کیا ہے ہم اسٹوڈینٹ ہے تو نکلنے کی ضرورت ہے جیسے پاوم بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے خلال جانا ہے اس کے لئے تو نکلنے ہی پڑے گا چاہے گرمی ہو دھوپ ہو بڑھا تو دھوپ کل سے تاپمان میں تھوڑی گراؤوٹ شروع ہو جائے گی جیسے کی کلائمیٹولوجس کے لئے ہوتا ہے کہ جو ہمارا اسٹرن پارٹ رہتا ہے وہ زیادہ کولڈر رہتا ہے اس کمپیر ٹو دھا بیسٹرن پارٹ سب سے وارم رہتا ہے سوڈ بیسٹرن پارٹ تو جو سب سے پہلے جو فرسٹ سپیل آف رین آنے کی سمبھاونا ہے جو تھنڈر سٹارم ڈیبلپ ہونے کی چانس ہے جو زیادہ پرسیسٹ کرے گی وہ آپ کا ڈے تھری سے سمبھاونا بن رہی ہے وہ اسٹ بیہار میں زیادہ بن رہی ہے اس کے بعد سلولی سلولی ڈے پور آن ورڈز بیسٹ بیہار جدر گیا بگیرہ ہے ادھر بھی برسہ ہونے کی سمبھاونا بن رہی ہے تو یہ تھنڈر سٹارم بننے کی سمبھاونا ہونے کی کاران اور ابھی کہیں کہیں تھنڈر سٹارم بنیں گے ایسے بہت زیادہ ہیٹنگ ہو گئی اس کے کاران تو ان چھیتروں میں کہیں کہیں برسہ ہو سکتے اس سے لوگوں کو رہت مل سکتے کہ تاپمان میں جسٹ گرابٹ ہو جائے گی اب ذرا یو پی کی طرف بھی روک کر لیتے ہیں یو پی کے بندیل کھنڈ میں سورج کی تپن لوگوں کو جلا رہی ہے لالت پور میں تاپمان 47 ڈگری کے پار پہنچ گیا یہاں صبح نو بجے کے بعد سے ہی سڑکو پس سنناٹا دکھائی دے رہا ہے صبح نو بجے کے بعد ہی سورج کی کرنے جلانے لگتی ہیں لالت پور میں پچھلے ایک ہفتے سے پارا لگاتار 45 ڈگری کے آسپاس بنا ہوا ہے گرمی سے لوگ بے خال ہو رہے ہیں تو پانی کی کلت نے بھی لوگوں کی پریشانی کو دو گنا کر دیا ہے گرمی سے بیمار ہو رہے لوگ گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگ اپنے ضروری کاموں کو صبح 11 بجے کے پہلے ہی نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی گرمی کا ستم انہیں پریشان کر رہا ہے اس سمیتے ہم لوگوں نے ایک نیا وارڈر کھول دیا ہے ہمارے پاس لگبک 140 بیٹس کی سویدہ تھی لیکن اس سمیتے دو سو سے زیادہ بیٹس ہمارے پاس ہیں دو سو چھے اور مریض جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو کچھ مریضوں کو ہم کو نیچے بھی زمین پر لٹانا پڑ رہا ہے اور گرمی سے بھی کمی پڑ رہی ہے تو گرمی سے بھی کمی پڑ رہی ہے تو گرمی سے بھی کمی پڑ رہی ہے پچاس گرمی سے بھی دو تین دن میں آ جائیں گے چندگر کی طرف روک کرتے ہیں جہت اپمان 42 ڈگری سلسیس تک پہنچ گیا یہاں گرمی سے راحت پانے کیلئے لوگ سکھنا لیک کا رخ کر رہے ہیں موسم وبہ کے مطابق اگلے چار دن چندگر میں ایسی ہی گرمی دیکھنے کو ملے گی لو اور گرم ہواوں سے کوہرام جو مچا ہوا ہے وہ تصویروں کے ذریعے لگاتا سامنے آ رہا ہے آسمان دھدک رہا ہے چھے راجوں میں گرمی کا کرفیو سیدھے طور پر دکھائی دے رہا ہے پارا لگاتار اپنے ریکارڈ توڑتا جا رہا ہے لو اور گرم ہواوں سے رہگیر بہت پریشان ہے گرمی تو بہت جیدہ ہے پرابلم ہے ٹورسٹوں جیدہ پرابلم آ رہی ہے کافی لوگ کمہ ہے گومنے کا پرابلم جیدہ آ رہی ہے گرمی بہت جیدہ پراتے ہیں چندگر میں بہت گرمی ہے ابھی جب ہم ہمہ چل پہے تو ادھر بہت تھے ابھی ادھر سے ہم چندگر میں آ گئے ابھی اسے اچھا پنا ہے پنا ہم جیدہ گومنے کا آئے گے چندگر میں بہت گرمی ہے باریز گرتا تو آؤر کم ہو چاہیے باریز گرتا تو اگر تھنڈی ہونا چاہیے تو بہت گرمی ہو رہی ہے بہت جیدہ گرمی ہو رہی ہے بی بیسکلی ایٹھوم ناکبور وہاں پر بہت گرمی ہوتی ہے بہت آئی کن ڈیفینیٹلی سیکھی کمپارزن نہیں ہو سکتا وہاں پر جتی گرمی ہوتی اور اس بڑتی گرمی کا اثر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی پڑ رہا ہے مدھے پردیش کے آگر کی طرف نظر دوڑائیں تو گرمی کا اثر چمگادڑوں پر دکھائی دے رہا ہے آگر میں گرمی کی وجہ سے سیکڑوں چمگادڑ روز دم توڑ رہے ہیں دو پہر کے وقت روز سیکڑوں چمگادڑوں کی موت ہو رہی ہے تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے حالانکہ چڑیا گھر میں الگ الگ طرح کے پربندن ضرور جانوروں کو راہت دینے کے لیے کیے گئے ہیں کولر لگائے جا رہی ہے پانی کی بوچھار کی جا رہی ہے چھاؤں کا انتظام کیا جا رہا ہے لیکن جو جانور باہر کی طرف رہتے ہیں انہیں دکھتیں ضرور جھلنی پڑ رہی ہے چمگادڑوں کی لگاتار موت ابھی ٹیمپریچر بھی پیچھلے دو تین دنوں میں کافی بڑا ہے ابھی ٹیمپریچر بھی کاریک 47 ڈگری سیلسیوز کے آس پاس چل رہا ہے تو ایسے میں جو اینیورز یا ہمارے بچو بکشی بھی کافی ڈیمیج ہو رہے ہیں تو یہ ہائیر ٹیمپریچر کے قرن کچھ سن سٹوک اور یہ بجو اس کی بوسکتی جو پر ان کی تحت ہو رہی ہے موسیقی